گھیر ہوئے ہے پھزم کو آ کر ملائے گا بھرے ہوئے ہے پھزم کو آ کر ملائے گا گھیر ہوئے ہے پھزم کو آ کر ملائے گا آ کر ملائے گا رحمت پرس رہی ہے نہ دنیا میں دیکھیں گے اگر خلاف ہے تو رہنے دو جان تھوڑی ہے پریز اگر خلاف ہے تو رہنے دو جان تھوڑی ہے یہ ساب دھنیا ہے آسمان تھوڑی ہے اور سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مدی میں سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مدی میں کسی کے بغاپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ ہندوستان ہے آپ کی جانب سے میں نے چار مصرے پڑھے ہمارے آخری خیون ہار خدا جی نے کہا جاتا ہے بیٹھے ہوئے ہیں اب بغیر کسی تاخیر ان کی اگر آپ پرو بھی سن لیں گے آپ مست بے خود ہو جائیں گے میں گزارش کر رہا ہوں سیدھے سیدھے جناب سامنے پھر دعا ہوں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونکمن به ونتوکل علیه ونعول باللہ من شرور انفسنا ومن سیدیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزللل ومن یدللہ فلا هادیلل ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہدو ان محمد عبده ورسول سل اللہ تعالی علیہ وسلم او کما قال علیہ السلاة والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاکا نعبد وییاکا نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المقذوب علیہم وللزاللین میرے محترم حمدر اور معزز ساتھیوں میں نے آپ کے سامنے سور فاتحہ پڑھی اور کہنا منگی چاہتا ہوں کہ تمام تعریف اسی رب کے لئے ہے جس نے اس دنیا کے تمام نقشوں کو بنایا چاند کو اللہ نے بنایا سورج کو اللہ نے بنایا زمین کو اللہ نے بنایا آسمان کو اللہ نے بنایا لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام کے تمام نقشوں کو بنانے میں رب نے ہاتھ نہیں لگایا اللہ نے بنایا لیکن ہاتھ نہیں لگایا بس وہ ایک لفظ کن جیسے کہتے ہیں رب نے فرمایا کن ہو جا لیکن جب ہم کو آپ کو پیدا کرنا چاہا اور ہمارے آپ کے باپ حضرت آدم علیہ نبیان علیہ السلام کو جب رب نے پیدا کرنا چاہا تو لفظ کن نہیں کہا ہمارے آپ کے باپ کو جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے بنانا چاہا تو سب سے پہلے تو مشورہ کیا اور جس کلمے کو ہم آپ پڑھے ہیں اس کلمے سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ نہ ہی اللہ کسی سے رائے لیتے ہو نہ اللہ کسی سے مشورہ کرتے ہو اللہ کو جو کچھ کرنا اللہ خود کرتے ہو لیکن قرآن سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ جب رب نے آدم کو بنانا چاہا تو فرشتوں کو مخاطب کیا اور کہا ہے فرشتوں سنا تمہیں میں نے اس روحے زمین کے اوپر ایک اپنا نائب یعنی خلیفہ حضرت آدم علیہ نبیان علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو بھی بنانے میں ایک صفت رکھی ہے ایک مقام بخش ہے سورج ہے لا جوابنا چندہ ہے لا جواب سورج ہے لا جوابنا چندہ ہے لا جواب دونوں جہاں میں کمپ دے خزرا ہے لا جواب دونوں جہاں میں کمپ دے خزرا ہے لا جواب اور کہنے لکے جھوم کے روح الامین یہ ہے آمنہ تیرے لال کا چھرا ہے لا جواب آمنہ تیرے لال کا چھرا ہے لا جواب سورج ہے لا جواب سورج ہے لا جواب سورج ہے لا جواب دونوں جہاں میں کمپ دے خزرا ہے لا جواب آہ 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 میرے مخترم حضرات اور محضز سید ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو بنایا اور اپنے دشتے مبارک سکتے ہیں اور خدا جس کو خود بنا اُس کے اندر کوئی نقص نہیں لگا سکتا کوئی کمی نہیں بتا سکتا کوئی قضی نہیں لگا سکتا وہ اللہ کتنے بڑی کارساج ہیں کہ سارے کے سارے انسانوں کا نقصہ ایک اور سانچہ سب کا ایک ہم آپ جارہ گور کریں کہ آج ہمارے آپ کے علاقے انتراب کے اندر جتنے بھٹھے چلتے ہیں سارے بھٹھوں کا نقصہ اور سارے بھٹھوں کا اینٹہ اور سارے بھٹھوں کا سانچہ الگ 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 کسی بھٹھے کہیں تا موٹا کسی بھٹھے کہیں تا لمبا کسی بھٹھے کہیں تا چوڑا کسی بھٹھے کہیں تا چھوٹا ہارے دی جینگ कوئی پتلا ہے کوئی موٹا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی لمبا ہے لیکن اللہ نے جو انسان بنایا سارے کے سارے انسانوں کا نقصہ ایک اور سانچہ سب کا ایک اور وہ اللہ کتنے بڑے کارساج ہیں اگر وہ چاہتے تو جس طرح سے ایک نقشک انسان ایک سانچی سے پیدا کیا اگر اللہ چاہتے تو ایک رنگ بھی چڑھا دیتے لیکن اللہ نے رنگ ایک نہیں چڑھایا کیونکہ اس رنگ کے چڑھانے میں ایک راز چھپا تھا اگر اللہ ایک ہی رنگ چڑھا دیتے تو دن کٹ جاتا رات بڑی مشکل ہوتی جب عورتیں بچوں کو کھیلنے کے لیے صبح کو باہر نکالتی تو کہتی بھائیہ سودھ کھیلے و گبری نہ جائے کہ کیا کہتی بھائیہ سودھ کھیلے و گبری نہ جائے بڑی دکت ہوتی بڑی آفت ہوتی لیکن وہ اللہ کتنے بڑے کارساج ہیں کہ سارے کے سارے انسانوں کا نقشہ ایک اور سانچا سب کا ایک اور رنگ سب کا الگ الگ کر دی ہے چاہے انسان ہزاروں میں جائے اور چاہے انسان بازاروں میں جائے اور چاہے انسان عربوں میں جائے اور چاہے انسان خربوں میں جائے لیکن انسان گبر نہیں سکتا ہے گبر نہیں سکتا ہے اللہ یوسف کا حسن مصر کے بازار تک گیا یوسف کا حسن مصر کے بازار تک گیا اور بازار چل کے خود میرے سرکار تک گیا بازار چل کے خود میرے سرکار تک گیا اور سیدھ راہ پہ جا کے حمد جبریل ڈھک گئی میرا نبی تو عرش کے اس پار تک گیا میرا نبی تو عرش کے اس پار تک گیا میں نے محترم حضرات اور معززہ تھے تو سننا چاہتے ہوں تو دس منٹ آپ کے سامنے کچھ بیان کر دیں اور اگر نہیں سننا چاہتے ہیں تو دعا ہوں سننا چاہتے ہیں درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کمان صلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم نے کہا میں تم مجید تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان بدل نہیں سکتا انسان گبر نہیں سکتا اللہ نے ایسے سانچی سے ڈھالا ہے اور ایسے نقصے کا انسان بنایا ہے کہ انسان کہیں بھی جائے لیکن بدل نہیں سکتا اور ہمارے آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جس دن جیسے آج ہم آپ جمع ہیں لیکن مختلف مکانوں سے ہیں مختلف خاندانوں سے ہیں مختلف گاؤں سے ہیں مختلف گھر کے ہیں لیکن ایک دن جو آنے والا ہے وہاں مختلف لوگ نہیں ہوں گے بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ جتنی روحیں آج تک آئیں ہیں اور جتنی روحیں آؤں گیں اور جتنی روحیں حاضر ہیں اور جتنی روحیں دنیا سے جا چکی ہیں ان تمام کی تمام روحوں کو پروردگار عالم جمع فرمائیں گے اور وہ کون سا دن ہوگا وہ دن محشر کر اور پھر ہمارے آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اپنی امت کو پہچان لیں ہم اپنی امت کو پہچان لیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ آخر کون سی سند ہوگی ہمارے پاس اور کیا ثبوت ہوگی ہمارے پاس جس کی وجہ سے اللہ کے نبی ہم کو پہچانے گا میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رہ کے دنیا کے اندر اپنی امت کو ایک اصلاح کی ہے اپنی امت کو ایک ترین اندی ہے اپنی امت کو ایک ترین اندی ہے اصلاح کی ہے جو شخص میرے طریقے کو اختیار کرے گا جو شخص میری سنتوں کو اپنائے گا محشت کے میدان میں میں اسے پہچان لوں گا اور اتنا بڑا مجمع ہوگا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گے اور پاپی دوخی مجرم گنہگار بندہ میں بھی حاضر ہوں گا اتنا بڑا مجمع ہوگا اللہ کے نبی حرماتے ہیں ہم اپنی امت کو پہچان لیں ادرت خدا کی دیکھیے پانی پہ زمین ہے ادرت خدا کی دیکھیے پانی پہ زمین ہے اور بنیاد آسمان کی ہوا پر رکھی ہے یہ اتنا بھاری بھرکم آسمان اللہ نے ہوا کے اوپر روگ رکھا ہے نہ اس میں تھنیا ہے نہ تھنیا ہے نہ تھمبر ہے نہ ٹھیکا ہے نہ پڑیر ہے نہ کہیں جھول ہے اور نہ کہیں سکڑن ہے نہ کہیں سمٹن ہے وہ اللہ کتنے بڑے کارساج ہیں جو اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے ہوا کے اوپر روگ رکھا ہے اور اتنی بھاری بھرکم زمین جس کو اللہ نے پانی کے اوپر بچھا رکھا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ محشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اپنی امت کو پہنچان لیں اور ایک بات اور بتائیں ہم آپ سب لوگ مل کر کے ہر روز صبح و سام دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جنت دے ہو اللہ پاک جنت دے ہو اور جنت تیہ ہو چکے ہیار جنت تیہ ہو چکے اس میں کوئی شک ہی نہیں اور جنت تیہ کہاں پہ ہوئی ہے نہ جنت مسجد میں تیہ ہوئی ہے نہ جنت مدرسے میں تیہ ہوئی ہے نہ جنت کھیت میں تیہ ہوئی ہے نہ جنت کھلیان میں تیہ ہوئی ہے جنت ایسی جگہ کے اوپر تیہ ہوئی ہے جہاں صرف میرے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے قدم نہیں جا سکتے ہیں اللہ نے جب اپنے محبوب کو عرش پہ بھلایا جب نبی علیہ السلام میراج تشریف لے گئے تو عرش کے اوپر جب رب سے اور محبوب سے مو در مو باتیں ہوئی گفتگو ہوئی تو رب نے محبوب رب نے محبوب سے پوچھا اے محبوب آپ رنزیدہ کیا ہے آپ مایوس کیوں ہیں تو محبوب نے کہا اے رب مجھے غم صرف ایک بات کہے کہ محشر کا میدان ہوگا ایک لاکھ چوبیس ہدار کم و بیس انبیاء علیہ السلام ہوگے اور ایک لاکھ چوبیس ہدار کم و بیس انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گے اور پاپی دوخی مجرم گنہگار امت ہماری ہوگی اور ہر نبی کی امت کا فیصلہ جنت کا ہوگا اور ہماری پاپی دوخی مجرم گنہگار امت کا فیصلہ جہنم کا ہوگا اے رب مجھے غم صرف اس بات کا ہے اور کچھ ہوئی مجھے غم صرف اس بات کا ہے تو جب یہ گفتگور رب سے ہوئی تو رب نے محبوب سے کہا ہے محبوب تمہیں امت کا غم ہے شاید نے کہا ہے تمہیں امت کا غم ہے بخش دیں گے عہد کرتے ہیں تمہیں امت کا غم ہے بخش دیں گے عہد کرتے ہیں محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے رب نے کہا اے محبوب تمہاری امت چاہے گنہگار ہو چاہے خطاکار ہو چاہے سرمدار ہو اے محبوب تمہاری امت کیسی بھی ہو بخش دیں گے عہد کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اب جب یہ رب سے محبوب کی گھتگو ہوئی اور رب نے کہا تم محبوب پھولے نہ سمائیں بہت خوش ہو گئے بہت منگن ہو گئے اور جب بہت خوش ہوئے اور رب سے جدہ ہو کر واپس آنے لگے تو رب نے کہا اے محبوب اپنی امت کو ایک تحفہ لے جا کر کے سمجھا دے گا جو اسے قبول کر لے گی وہ جنت کے اندر داخل ہو گی اور جو اسے قبول نہیں کرے گی محبوب میرا کوئی وعدہ نہیں اور وہ تحفہ سب لوگ جانتے ہیں وہ تحفہ کیا ہے نماز اور آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں جنت مانتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں جنت مانتے ہیں اگر کوئی اللہ کا ولی آ جائے کوئی پیر آ جائے کوئی فقیر آ جائے تو لوگ بڑی محبت سے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں اور جب کھلا پھلا کر کے وہ گھر سے رکشت ہونے لگتا ہے تو کہتے ہیں پیر صاحب دعا کے ہو جنت ملے ہاں باز باز لوگ مولانا سے دعا کر آیا تھا مولانا صاحب دعا کے ہو جنت ملے کہا جنت کوئی مولانا باپ کے لیے دعا ہے دعا سے جنت نہیں ملے گی قسم خدا کی دعا سے اگر جنت مل جاتی تو کالی کملی والے آقا اپنے چچا ابو جہل کے لیے دعا کر دیتے ہیں اگر دعا سے جنت مل جاتی تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنان کے لیے دعا کر دیتے ہیں اگر دعا سے جنت مل جاتی تو حضرت ابراہیم علیہ نبیان علیہ السلام اپنے باپ آزر کے لیے دعا کر دیتے ہیں پتہ یہ چلا کہ دعا سے جنت نہیں ملے گی جنت والا عمل کرنا پڑا ہے جنت والا عمل کرنا پڑا ہے ایک صاحب تھے نمازی تھے پریزکار تھے لیکن اللہ نے اولاد سے محروم کر رکھا تھا میں جلدی جلدی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر فرمائش تھی پور بھی گی تو وہ سنا کر کے بس دعا کر دیں گے کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے اور مسلسل کئی راتوں سے حقیقت میں جاگ رہے ہو کل بھی پورکرام لیکن تھوڑی یہ گلتی ہوئی کہ جب ہم کو اتنا ٹائم دینا تھا تو مجھے آرام کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آپ آرام کیجئے آپ کو آخر میں بلا لیں گے تو ہم کو شروعی سے بٹھا رکھا لہذا اب نین بھی جوش مر رہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بس مختصر انداز میں جلدی جلدی آپ سے گفتگو کرلوں بس رکشت ہو جاؤں تو میں یہ کہہ رہا تھا درود پاک پڑھ لوں اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد کما صلیت علی عبروہم وعالی آل عبروہم انکہ حمید مجید تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نمازی تھے پرہزکار تھے لیکن اللہ نے اولاد سے محروم کر رکھا تھا تو جب نماز کے لئے مسجد میں جائیں تو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد جب سارے نمازی مسجد سے واپس آئے تو وہ دعا مانگنا شروع کر رہے وہ کہاں یا اللہ مجھے اولاد دے دے یا اللہ مجھے اولاد دے دے یا اللہ مجھے ایک اولاد دے دے کافی دن تک وہ رب سے دعا مانگتے رہے اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا کچھ عرشے کے بعد ایک پڑوسی نے پوچھا چچا میاں سچی بات بتاؤ کتنے دنوں سے آپ دعا مانگ رہے ہیں اب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوئے آخر شادی کے کتنے دن ہوئے کیا کہاں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہے ہو اللہ نے آج تک آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا آخر شادی کے کتنے دن ہوئے تو وہ صاحب کہنے لگے شادی نہیں بھے ہے بات یہ چلت ہے کیا کہاں شادی نہیں بھے ہے بات چیت چلت ہے اب آپ اندازہ لگاؤ یہ لڑی کا اللہ بات چیت مجھے ہے کیا بلکل اسکرو ٹھیلا ہے ارے اللہ اولاد دیں گے حق ہے سچ ہے لیکن پہلے لبی کی سنت کو اکتیار کیجئے اقد نکاح کیجئے پھر رب سے دعا مانگیے کہ اللہ جو میرا کام تھا وہ میں نے کیا اللہ اولاد کا دینا تیرا کام ہے یہ تیری قدرت میں یہ ممکن ہے لیکن بغیر بیوی کے بچہ مانگو ممکن ہے اچھا سچی بات بتاؤ بغیر روزے نماز کے جنت مانگو ممکن ہے خیر ممکن ہے نماز پڑھو ہر حال میں پڑھو اور صحیح تو یہ ہے کہ نماز کو جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو دل کے اندر یہ آرزو ہو یہ تمنہ ہو کہ ہماری آخری نماز ہے خدا جانے اس نماز کے بعد دوسری نماز ادا کرنے کی نوبت آوے یا ناوے جو وقت ملا ہے اس کو بہت ہی عدب و احترام سے اور خوشو اور خوزو سے رب کے سامنے کھڑے ہو ارادہ یہ ہو کہ داہینی طرف جنت ہے بائیں طرف جہنم ہے بندہ رہے پلشرات بہے اور رب ہمیں دیکھ رہا ہے پھر اس طرح سے نماز پڑھنے کے بعد جب رکو سجود سے فارغ ہو جاؤ تو رب سے دعا مانگو کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے اے اللہ ہماری نمازوں میں غلطیاں ہوتی ہیں اے رب ہمارے رکو سجود میں اچھی طرح سے بھی ہوتے اے اللہ اس نقل کو محشر کے دن اصل کر دے اور مولا اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت پھر دوشتہ پرما دے میرے بھائی اور دوستو جب اس طرح سے ہم دعا مانگیں گے اللہ کا وعدہ ہے ہم اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں اور جو اللہ نے یہ ہمارے آپ کے اوپر بھار ڈالا ہے کیا؟ قربانی زکاة نماز روزہ اللہ اس کے قائل نہیں اللہ کو نہ بندے کی جان کی ضرورت ہے نہ اللہ کو بندے کے مال کی ضرورت ہے اگر اللہ کو جان کی ضرورت ہوتی تو جب حضرت ابراہیم علیہ نبیان علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو رب کی رضا کے لیے جوا کرنے کے لیے منزلیں مقصود پر پہنچے تھے تو رب یہ کہتا اے چھوری جلدی کر جا اے چھوری جلدی کر جا لیکن رب کو جان کی ضرورت نہیں تھی صرف اپنے دوست کو اپنے خلی کو آزمانا چاہتے تھے کہ میرا دوست مجھ سے کتنا قریب ہے بس یہ دیکھنا چاہتے تھے تو جب چھوری ہاتھ ملی اور رگے قلوب پہ رکھنا چاہا اسماعیل علیہ السلام کے تو رب نے کہا اے چھوری رک جا اگر ایک رویا اسماعیل کا کٹ گیا تو تجھے حساب دینا پڑے گا پتہ یہ چلا کہ اللہ کو جان کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو جان کی ضرورت ہوتی تو چھوری کو حکم ہوتا اے چھوری جلدی کر جا اے چھوری جلدی کر جا اللہ کو جان کی ضرورت نہیں اللہ کو مال کی ضرورت نہیں اللہ کو ضرورت ہے تو بندے کے آمال کی ضرورت ہے مالو دولت نہ جاگیرو زرلے چلو مالو دولت نہ جاگیرو زرلے چلو ان کے قدموں پہ رکھنے کو سر لے چلو اور رحمت دو جہاں کی خوشی کے لیے رحمت دو جہاں کی خوشی کے لیے اپنے دامن دروتوں سے بھر لے چلو اپنے دامن دروتوں سے بھر لے چلو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم اپنی امت کو پہچھا لیں کہیسے پہچھا لیں اگر اللہ ہم سے آپ سے پھوچھ کر کے انسان کو بناتے تو ہم آپ کہہ دیتے کہ اللہ بناوت ہو بڑیا ہے اللہ بناوت ہو بڑیا ہے آنکھیں بھی بہت اچھی ہیں ناک بہت بڑیا ہے مو بھی بہت اچھا ہے چہرہ بھی بہت سلونا ہے لیکن اللہ ناک سواہت نہیں ہے یہ جگہ کیوں زبان کی حاجت ہوگی دل کی اچاہت ہوگی آنکھوں کی تمنہ ہوگی لیکن ناک اللہ جو یہ جگہ لگاو تو یہ سواہت نہیں ہے کیونکہ اگر بہترین دسترخوان سجا ہو اچھی سے اچھی نیامتیں لگی ہو اور کاس کہیں اگر جو خام کی حالت میں ایک بون چوئی جائے تو آفت ہوئی نہیں تو ہم آپ کہہ دیتے کہ اللہ ناک کوئی کنارے کہتے ہو کوئی پانجر کہتے ہو سامنے نہیں چچتے اب اگر اللہ ہماری آپ کی امان لیتے اور بجائے ناک یہاں کے یہاں لگا دیتے تو سمجھ میں آتا ہے جب لکمہ اٹھاتے تو پہلے لئے جیتے ناک کو دکھاتے وہ لوگ کھاں کی نہ کھاں تو جب ناک کہت کھاؤ تو لئے کیوں کھائے کھاتے دکت ہوتا نہ ہوتا لیکن اللہ نے جو صلاحیت ناک کو دی ہے وہ صلاحیت جسم میں کسی آزا کو نہیں ہے نہ ہاتھوں کو وہ صلاحیت تھے نہ زبان کو وہ صلاحیت تھے نہ آنکھوں کو وہ صلاحیت تھے نہ پیٹ کو وہ صلاحیت تھے ہاتھ کے اندر وہ سلاحیت ہے کہ آئی ہوئی چیز کو فوراں پکڑ لیں زبان کی یہ چاہت ہے فوراں اسے موں کے اندر رکھ لیں اور پیٹ کی یہ خواہش ہے کہ فوراں اسے جمع کر لیں لیکن جب آدمی لکمے کو اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ نہیں سمجھتا ہے کہ لکمہ خوشبودار ہے یا بدبود اٹھا لیا اور اٹھا کر کے جب موں کے قریب کالہ آتھو رکھو اگر یا پہلین جانت گوت ناک تو کیوں اٹھاتے تو پتا چلا کہ نہ کو جو سلاحیت اللہ نے دی ہے وہ جس ان کی کسی آزا کو نہیں دی ہے وہ رب کتنا بڑا کارثاج ہے جس نے انسان کو بنایا اور رب نے کہا محبوب نے کہا کہ ہم اپنی امت کو پہنچان لیں مشر کے میدان میں تو کیسے پہنچانیں گے رب کے محبوب اپنی امت کو اس رہتی دنیا کے اندر ایک تیرینگ دی ہے ایک اصلاح دی ہے اور وہ تیرینگ یہ ہے کہ جب بندہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کی نیت کرتا ہے تو رب فرماتا ہے سب سے پہلے اپنے آزا کو پاک کر لو اپنے آزا کو دھل لو جسے وضو کہتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے تو ناک میں پانی چڑھاتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے تو چہرہ دھلتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھلتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے تو پیر دھلتا ہے جب ناک میں پانی جڑھاتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم آریحینی رائی حتا جنتی والا تو رحمی رائی حتا نار اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگا اور جہنم کی بدبو سے بچا لے جب بندہ چہرہ دھلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم بیض وجہی اومد بیض اجوہم دشوت اجوہم اللہ میرے چہرے کو چمکدار بنا اس دن کے لیے جس دن تیری مخلوق کے چہرے سیاہ ہوگی جب بندہ ہاتھ دھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم آدینی کتابی بیامینی وحاسمی حسابی ویسیرا اللہ میرے نامی عمال کو دہنے ہاتھ میں دینا پشت کی جانت سے نہ دینا سامنے سے عطا کرنا تاکہ میں لوگوں کو دکھاتا پھروں مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا مجھے جنت کا پروانہ مل گیا اور جب بندہ پیر دھلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم آدینی کتابی بیامینی وحاسمی اللہم آدینی کتابی بیامینی وحاسمی اللہ میرے قدموں کو جمانا کل شرحات کے راستے پر اللہ جس دن تیری مخلوق کے قدم پھس لیں گے تو اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنی امت کو پہچان لیں گے اور امت کی پہچان یہ ہوگی کہ محشر کے میدان میں ہم آپ جو ٹریننگ کرتے ہیں رکو سجدہ کرتے ہیں تو جن بھائیوں کی پیشانی پہ سیاہی سی محسوس ہوتی ہے داگ سا پڑھا پڑھتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ کھیٹا اس کھیٹے کی قیمت کو پرورتگار عالم اس دن ایسا کریں گے کہ ان کی پیشانی ایسی لائٹ مار رہی ہوگی ایسی روشنیں دے رہی ہوگی کہ سورج بھی مان پڑ جائے گا چاند بھی مان پڑ جائے گا نبی علیہ السلام پہچان لیں گے یہ ہمارا امت کی سورج بھی مان پڑ جائے گنگ نوان کا یہ ہی راتو میراج آمونک للا نوان کا یہ ہی راتو میراج سرگئی سے جبریل لائک پور کعبا سرگئی سے جبریل لائک پور کعبا پہنچے محمد ہے لب کی دور آبا بھائیل محمد ہے سب سے مہ نوان کا یہ ہی راتو میراج آمونک للا نوان کا یہ ہی راتو میراج آمونک للا نوان کا یہ ہی راتو میراج اور بیت المقدس ماں تیرا جا مولے بیت المقدس ماں تیرا جا مولے پچھلے نبی ان کے نام جیا پہولے بھائیل محمد ہے سب سے مہ نوان کا یہ ہی راتو میراج آمونک للا نوان کا یہ ہی راتو میراج اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج تشریح لے گئے تو جبریل امی ساتھ میں تھا لیکن پورا سفر جبریل نے نہیں گیا وہ مقام جسے صدرہ کرتے ہیں صدرہ تک جبریل گئے اور پھر رب کے محبوب سے کہنے لگے اے محبوب اب آگے جانے کی ہماری مجھا ہے اب آگے جانے کی ہمارے اندر سکت نہیں اگر آگے قدم بڑھائیں گے تو رب کی تجلی سے ہمارے پر چل جائیں گے صدرہ کی منزل پہ پہنچ کر کہنے لگے ہیں جبریل آمان آم آگے جو چاہی ہو چل جائیں ہیں پاکھا نوان کا یہی راتو میراج آمونک اللہ لنم آگا یہی راتو میراج اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم انکا حمد و مجید دعا کریں جب اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم انکا حمد و مجید اللہم انسی وحصتی بھی قبری اللہم رحمی بالقرآن العظیم و جعله لی امام و نور و خدم رحمہ اللہم ذکرنی منہما نسیتو وعلنی منہما زہلتو ورزقنی تلاوتہو آنا اللیل وانا النہار وجعلہ لی حجتن یا رب العالمین رحیم مولا کریم مولا اے مولا ہم سب کو معاف فرما رحیم مولا کریم مولا اے مولا کریم ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما اے الہ العالمین جن بھائیوں نے اس پرغرام کو رچایا ہے اے مولا اتنا بڑا نظم بنایا ہے اتنا بڑا انتظام کیا ہے مولا ان تمام بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرما لے اور مولا جو کچھ کہا گیا ہے اے مولا یہ سب نبی کی صیرت پر کیا گیا ہے اے مولا نات بھی نبی کی صیرت ہے اور مولا واز نصیحت بھی نبی کی صیرت ہے مولا قرآن بھی نبی کی صیرت ہے اے مولا اس پرغرام میں سب کچھ کیا گیا ہے ناتِ نبی پڑھی گئی ہے قرآن کی تلاوت کی گئی ہے مولا تیرے محبوب کے ترج و عمل پہ مولا بیان بھی ہوا ہے اے الہو العالمین ہماری سب کی جیز تمناوں کو قبول فرمالے اے مولا ان تمام بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرمالے اور اگر الہو العالمین کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے اے اللہ تو دلوں کی جاننے والا ہے اے اللہ ہماری غلطی کو معاف فرما دے مولا جو صحیح لفت پڑھے گئے ہیں مولا جو صحیح بات کہی گئے ہیں مولا کسی نہ کسی ایک ہی بات پہ صحیح مولا ہم سب کو عمل کی توفیق کرتا فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ خلقی وزرویات ہی واہل بیت اجمعین برحمت کے آئے